بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بیوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سٹیجنگ کے حوالے سے اور مشین کی میٹنس کے حوالے سے روز اچھی چھوڑی لے کر آپ کے پاس آتے ہیں آج کے جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مشین کا ٹانکہ خراب ہو جائے نیچے والا جو داگہ ہے وہ آپ کا دانے آنا شروع جائے یا ایسے کٹھا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا پھر کیا حل ہے ویسے تو میں نے اس حوالے سے ایک پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے وہ بتایا ہے کہ کس طرح ٹانکے کو اوورال ایک کنسیپٹ بتایا تھا اس میں اس ویڈیو میں یہ ہے تک یہ میرے ساتھ ابھی مسئلہ آگئے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ والا مسئلہ جو ہے نا یہ آئے تو پھر کس طرح حل کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک تو اس کی مشین کے آواز تھوڑی چینج ہوگی ہے دیکھیں دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ کپڑا بھی تھوڑا تھوڑا کٹھا ہو رہا ہے دیکھیں پیچھے والا کپڑا اچھا اب یہ پوری مسئلہ مکمل کر لوں نا یہ ادھر تک ہی کر لیتے ہیں میں آپ کو اس کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے سے نیچے سے اس کی سلائی ایسے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیچے والا دھاگہ نا ہمارا اس میں ایشو ہے نیچے جو بابا نے اس میں ایشو ہے یہ نیچے والا دھاگہ ہے کیونکہ یہ اوپر والا دھاگہ نیچے نکل رہا ہے اور نیچے لوز ہے لیکن نیچے والا ٹائٹ ہے یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی ایک آلڈے کی ویڈیو میں کہ آپ نے دونوں دھاگے ایسے چیک کرنے ہیں ابھی دیکھیں یہ دھاگہ نیچے والا تو ٹوٹ گیا ہے نا اس کو جب میں کھینچتا ہوں تو یہ تو کھینچ جاتا ہے لیکن یہ والا مجھ سے کھینچا نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں میں بہت زور سے کھینچتا ہوں تو تھوڑا سا یہ کھینچا جاتا ہے اس کا مطلب ہے نیچے والا جو دھاگہ نا اس میں ایشو ہے بابا میں مسئلہ ہے نا ابھی میں کھول کے دکھاتا ہوں اچھا دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا ویڈیو میں کہ یہ دھاگہ جو ہے نا نکلا ہوا ہے باہر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھاگہ جو ہے نا یہ کسی جگہ سے ایسے اس کو اس طریقے کے ساتھ نہیں آرہا جس طریقے کے ساتھ اس کو آنا چاہیے یہ گھوم کے آرہا ہے جس کے بھی اس میں کھچاؤ پڑ گیا ہے تو یہ بڑی مشکل سے ابھی دیکھیں یہاں سے میں کھنجتا ہوں ابھی آپ دیکھیں نیچے وہ دیکھیں وہاں سے داگہ کو آنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ یہ آرزی مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف آپ کو بومن لگاتے ہوئے تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ابھی میں ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہاں سے یہ تو میری ٹپلیٹ نہیں کھول رہی چلیں میں یہاں سے یہ دیکھیں ویسے یہ اس میں اس میں اگر دیکھیں ایسے کر کے چیک کریں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ جب داگہ میں نے ڈالا ہے نا تو اس بومن میں نے ڈالا ہے تو اس ٹیم ڈالتے ہوئے یہ کہیں داگہ کہیں آگے پیچھے آ گیا ہے اور اس کو مطلب ہے کہ اسے گھوم کے اس طرف سے آ گیا جس کے وجہ سے ایشو آ گیا نا ابھی میں آپ کو دوبارہ ڈال کے دکھاتا ہوں پھر آپ چیک کریں اچھا ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں پہلے اور اس داگہ میں فرق ہے پہلے وہ داگہ جانا وہ ایسے نیچے سے گھوم کے آ رہا تھا ابھی یہی سے داگہ جانا اوپر آ گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دوسری اس کی پہچانا آپ یہ بھی جگ کر لیں کہ دیکھیں ابھی دیکھیں یہ داگہ میں کھینچ رہا ہوں تو کھینچا جا رہا ہے اور یہ بھی کھینچا جا رہا ہے دونوں میں تک میں برابر ایک جیسے فورس لگنی چاہیے تو پھر آپ کا ٹینک کا بہترین آئے گا اگر یہ جلدی کھینچ رہا ہے یہ لیڑک اس میں زیادہ زور لگ رہا تو پھر آپ جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا میں آپ کو یہ دوسرے کپڑے پر اس کی سبائی کر کے دکھاتا ہوں ابھی اچھا یہ دیکھیں ابھی جو ہمیں نا ہماری صلائی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے یہ ہمارا مطلب عارضی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ گیا یہ دیکھیں صلائی حمالی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اس سر سے بھی اور اس سر سے بھی اچھا یہ تو ابھی عارضی مسئلہ تھا جو ہم نے اس کو حل کر لیا ہے لیکن اگر اس کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر مطلب ہے نیچے والا دھاگہ اگر ٹائٹ آ رہا ہے تو آپ کی صلائی اس طریقے کے ساتھ آئے گی جو آل ایڈی میں نے آپ کو یہاں سے میری مشین میں یہ مسئلہ آ گیا تھا تو یہ کس وجہ سے کسی اور وجہ سے ٹائٹ ہو سکتا ہے یہ والا ناٹ کو لوز کریں گے تو یہ آپ کا تھوڑا لوز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پتری بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے تو اس یہاں پہ داگہ فس سکتا ہے تو پھر اس کو آپ کھول کے یہاں سے بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کو چینج کر لیں یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے پورا بابن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہاں تک تھی امید کا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ